تو سرنگید سہی بسشت بلاوا پتر کام سب جگ کراوا بھگتی سہیت مونیا ہونی دینے پرگٹے اگن چرو کرلینے دیکھو جو بیدک بردان ہوتے ہیں وہ منتروں کے دوارا آہتنیاں ڈالتے ہیں منتروں کا سمبند ہے کس سے گیان سے بولو کس سے سمبند ہے منتروں کا گیان سے سمبند ہے لیکن میں ست کہہ رہا ہوں آپ سے بھگتی کے بنا بھگت کے بنا اور بھگتی کے بنا کام نہیں چلے گا بھگت بننا پڑے گا اور بھگتی کے سہیت بھگوان کو بلانا پڑے گا تو یہاں بھگتی سہیت مونیا ہوتی دینے اور پرگٹے اگن چرو کرلینے گو سامی جی کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ جیان سہیت مونیا ہوتی دینے بھڑو لکھنا چاہیے تھا اس کا مطلب پردھانتہ کس کی ہے بھکتی کی پردھانتہ ہے بھکتی کرتا کون ہے جو بھکت ہوتا ہے وہ بھکتی کرتا ہے اس لئے بھاگتی سہت مونی آہتی دین ہے پردھانتہ اگنے چرو کر لینے اگنے دیو پرگٹ ہو گئے وہ لے کیا لے کے پرگٹ ہوئے حوشان مانی کھیر پرشاد جس کو کہا جاؤ وہ پرشاد مانی کھیر لے کے پرگٹ ہو گئے کسی نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہ پرشاد میں کھیرے ہی لے کے کیوں پرگٹ ہوئے اگنے دیو لڈو لے کے مال پورا لے کے پیڑا لے کے پرگٹ ہوتے یہ کھیر لے کے کیوں پرگٹ ہوئے کھیر تین تتوں سے بنتی ہے چاول دودھ اور شکر شرکڑا کیوں بھائی تین تتوں سے کھیر بنتی ہے چوتھا تت تو نہیں پڑتا اس میں کوئی اب ڈالنے کے لیے تم کچھ بھی ڈالتے ہو یہ تو تمہاری مان سکتا ہے کیوں بھائی لیکن تین تتوں کی پورتی کرو گے تب کھیر میں پورنتہ آئے گی اب دیکھیں آپ یہ تین تتوں جیسے چاول چاول کرم کا پرتیک ہے چاول کس کا پرتیک ہے چاول دھان سے چاول بنتا ہے نا اور جب دھان سے چاول بنتا ہے تو چاول کسان کا سمبند کس سے ہوتا ہے کسان کا سمبند کرم سے ہوتا ہے بھولو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو یہاں چاول کے بنا کھیر نہیں بن سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاول کس کا پرتنی دھت کر رہا ہے کرم کا اچھا بھائی اس میں دودھ پڑا ہے بنا دودھ کے چاول بنے گا تو کھیر تب بنے گی جب دودھ پڑے گا اور اگر کیول چاول بنا دیا تو کھیر نہیں وہ بھات اس کو کیا کہا جائے گا بھات بھات بن گیا وہ کھیر نہیں مانی گا اور دودھ پڑ جائے گا تو دودھ ڈالنا پڑے گا دودھ کیا ہے بودھی وردک ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے نا دودھ کیا ہوتا ہے بدھی وردک ہوتا ہے تو دودھ مطلب بدھی وردک مانی گیان کا پرتیک ہے دودھ کس کا پرتیک ہو گیا گیان کا پرتیک ہو گیا دودھ شکر بینہ شکر کے کھیر ادھونی ہے بولو ہے کی نہیں ڈائیوٹک لوگ بھی ہیں وہ بھی کہتے تھوڑا سگر پری یہی ڈال دو تو تو کھیر کا آنند ہے نہیں کیا مطلب ہے یہ کھیر ہے کیا ہے اس میں سگر پری ڈالو یہ سگر پری میں بھی مٹھاس ہے کی نہیں سگر پری کا مطلب کیا ہوتا ہے سگر پری ایک تیولیٹ ہے وہ اس میں مٹھاس ہے بس اس سے مٹھاس مل جاتی ہے آخر مٹھاس کی ضرورت پری بینہ مٹھاس کے ادھونی ہے یہ کھیر اس کا مطلب ہے اس میں شکر کی ماترہ ہونی چاہیے عرط کیا نکل کے آیا جیون میں جس کے اپاشنہ ہوتی ہے بھکتی ہوتی اس میں مٹھاس ہوتی ہے بھکتی میں کیا ہوتی ہے مٹھاس ہوتی ہے اپاشنہ میں کیا ہوتی ہے مٹھاس ہوتی ہے گیان میں گو لے گیان اپنا اشتیت ہے اس کا کرم کا اشتیت اپنا ہے تو دودھ میں بدھی کا واس ہے بدھی کا واس مطلب گیان کا پرتیخ ہے چاول میں کرم کا واس ہے یہ کرم کا پرتیخ ہے اور یاد رکھنا شکر میں مٹھاس کا واس ہے اس مٹھاس کا تات پر کیا ہے اس میں بھکتی کا واس ہے بھکتی میں مدھرتہ ہوتی ہے بھولو ہوتی ہے کی نہیں بھکتی میں کڑواہت نہیں ہوتی ہے مدھورتہ ہوتی ہے بھکتی میں جاہے نہ چاہیے کب ہوں کچو تم سن سہج سنے ہے بشاہوں نرنتر تاس اور اس کو را اور نجے گے ہیں وہ ہاتھ جوڑتا رہتا ہے بینمر شبدوں میں سمبودت کرتا ہے کون بھکت بھکت کی وانی سے کٹھور شبد نہیں نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرشاگ میں بھی کھیر آئی ہاتھ میں تو کھیر کا مطلب ہے کہ تین مارگوں کا پرمان مل گیا ہے بولو تینوں مارگوں کی پشتی ہو گئی کی نہیں ہو گئی کھیر میں یہ تین مارگ سماحیت ہیں سیدھی سی بات یہ کہ پرماتما کا اس میں واس ہے پرماتما ان تین مارگوں کے مادھیم سے یک ویدی سے حوشیان کے روپ میں کھیر کے روپ میں پرگٹ ہو گیا ہے بولے کرم مارگ کا پرتنی دھت کر رہا ہے چاول اور گیان مارگ کا پرتنی دھت کر رہا ہے دودھ اور اپاشنا مارگ کا پرتنی دھت کر رہی ہے شرکڑا مانو شکر اس لئے یہ تینوں صورت بدمان ہیں پرگٹے اگنے چلو کر لینے جیسے اچھا اور سنو پرشاد سب کو دیا جاتا ہے جیسے پرشاد یہ ہے بھٹے گا رام جنم کا پرشاد تو سب کو ملے گا ملے گا کی نہیں لیکن وہ پرشاد میں سرط ہے کہ پرشاد دینے والے نے کہا کہ چوٹے کو نہیں ملنا چاہیے کیول تین کو ملنا چاہیے اور دسلت تم پرشاد بانٹوگے تو لیکن پرشاد گرن نہیں کروگے اس میں پرتیوندت کیا یک بھگوان نے بولو یہ بچارنی بندو ہے کی نہیں بہت مہتکون بات ہے کہ یک بھگوان نے کہا کہ یہ ہمی بانٹ دے ہو نرپ جائی جتھا جوگ جائیں بھاد بنائی تینوں مہرانیوں میں یہ پرشاد بانٹو تم بانٹنے والے ہو لیکن گرن نہیں کروگے اور چوتھا کسی کو ملنا نہیں چاہیے کیول تین کو ہی بانٹنا ہے اب ایک راست اس لئے کہ پرشاد تینوں کو دینا ہے چوتھا کسی کو نہیں دشرت تم بانٹنے والے ہوگے تمہیں پرشاد نہیں پانا ہے اس کا مطلب ہے پرشاد کے ادھکاری کون ہیں تین ہیں مارگ کتنے ہیں تین ہی ہیں اور تین تکتو لے کر کے وہ کھیر آئی ہے کی نہیں چوتھا کوئی تکتو نہیں تین تکتو ہیں تو سویکار کیا گیا جب غغرین دیو نے دیا تو بسشت جینیوی کا دشرت اس کھیر کو لے جاؤ اور بانٹو لیکن یاد رکھنا رام پرگٹ ہو جائیں لیکن ہنمان کے بنا رام ادھورے ہیں بولو ہے کہ نہیں ہنمان کے بنا رام ادھورے ہیں اور جس پدھتی سے پرابرم پرماتمہ کا پرادربہ ہونا ہے یاد رکھنا اسی یگ کی پدھتی سے ہی ہنمان کا پرادربہ ہونا ہے سانسارکتہ سے کہیں کوئی نہ رام کے جنم کا ہیتو ہے اور نہ ہی ہنمان کے جنم کا ہیتو ہے کوئی دیہک سمبند نہیں ہے یہ دیہک سمبندوں سے نہ رام کا جنم ہوتا ہے نہ ہنمان کا جنم ہوتا ہے یگ کی پدھتی سے ہی رام کا جنم ہوتا ہے یگ کی پدھتی سے ہی ہنمان کا جنم ہوتا ہے سانسارکتہ ودھی سے پرے ہیں یہ دونوں آپ کہو تو یہاں ہنمان جی کا کیا ہوا بس یہی تو میں بتا رہا ہوں یہ مرم بتا رہا ہوں رام جنم کے ساتھ آج ہنمان جی کا بھی جنم کرا رہا ہوں سندر کاند تب نہ ہوگا جب حنمان جی پرگٹ ہوں گے کیوں بھائی جب حنمان جی کا جنم نہیں ہوگا تو سندر کانڈ کہاں سے کر لوگے کیوں بھائی سندر کانڈ کس کی دین ہے حنمان جی کی دین ہے جب حنمان جی کا جنم ہوگا تو سندر کانڈ کر پاؤگے اور حنمان رام جنم کر آ کے ہم چلے جائیں یا کل کسی بھکت کی قطع جیسے اکشا پرگٹ کی گئی ہے کہ مہراج جی کل کیوٹ پرشنگ ہو جائے تو میں نے کہا کیوٹ پرشنگ تو ہوئی جائے گا کیونکہ بھکتوں کے کارن بھگوان آتے ہیں تو اس میں کیوٹ مخروب سے پہلا بھکت بھگوان کو کیوٹ ملا جب بھگوان نے یاترہ کی کھوجنے کی کیونکہ کھوج رہے ہیں راکشتوں کو ہی نہیں کھوج رہے ہیں بھگوان بھکتوں کو بھی کھوج رہے ہیں کس کو کھوج رہے ہیں ارے بن میں بھگوان گئے تو کیول راکشتوں کو کھوجنے کے لیے بھکتوں کو کھوزنے کے لیے بھی گئے ہیں سکل منن کے آشمن جائے جائے سکھ دین سنت اور بھکتوں کو کھوزنے کے لیے بھگوان گئے ہیں تو بھکت کھوزے تو پہلا بھکت بھگوان کو بنواش کال میں کون ملا ہے پہلا بھکت ملا ہے کیوٹ یہ پہلا بھکت ہے اور پہلے بھکت کی کیا بھونکہ کیوں کی بھکت بھکت بھگوانت گرو چتر نام اس لئے بھکت پرک شرچہ ہو رہی ہے اس لئے بھکت پرک بھگوان سنکر بھی رام کے بھکت ہیں اس لئے کل آپ نے سنا تھا مم بھنتی او سنو سو جو مو پرنجنے شنکر جینے کا پراتھنا نہیں آپ سوامی ہیں میں آپ کا بھکت ہوں تو بھگوان نے کہا تھا یادی تم مجھے سوامی مانتے ہو اپنے کو بھکت مانتے ہو تو میں آدیس دے رہا ہوں جاہے بیواہوں سہل جائیں یہ مہیں مہیں مانگیں سوامی آدیس دے رہا ہے اپنے بھکت کو کی بیواہے کرو تو سیدھ اسی بات یہ ہے کہ بھکت اور بھکتی بھگوانت گرو اس پر چرچہ ہو رہی ہے تو آج یگ دیو نے کہا ہے اگنی دیو نے کہ جاؤ پرشاد بانٹنا لیکن چوتھا کسی کو نہیں ملنا چاہیے اسی یگ کے پرشاد سے آج یگہ جگ provocative prisons تپسیا کر رہی ہیں انجینہ مت ماتا ارے تپسیا تو ستروبر نے بھی کی ہے ٹپسیا ستروبر نے کی ہے لیکن شانشہ رکھتہ سے نہیں پراپت ہوں گے راام رام کس سے پراپت ہوں گے پولے رام تو کرپہ سے پراپت ہوں گے olے رام تو کر tertounding لیکن تپسیا انجینہ ماتہ بھی کر رہی ہے لیکن انجینہ ماتہ تپسیا کر رہی ہے کس کو پراپت کرنے کے لئے ہنوان جائسے پتر کو پرابت کرنے کے لئے تپرسیہ کر رہی ہے لیکن وہ گند مادن پروت پر تپرسیہ کر رہی ہے گند مادن پروت دکشن بھارت میں ہے لیکن یگ ہو رہا ہے اتر بھارت میں تو جب اتر بھارت میں یگ ہو رہا ہے دکشن بھارت میں تپرسیہ کر رہی ہے انجنا ماتا گند مادن پروت پر تو یہ ہی اتر بھارت سے پرسا دکشن بھارت کیسے پہنچے گا اب اس کی کتھا سن لیجیے آپ اسی کے ساتھ رام جنم کے ساتھ ہنمان جی کا جن آج ہی ہو جائے گا تب ہی پرشو شندرکان ہوگا بینہ ہنمان جی کے جنم کے شندرکان نہیں ہو سکتا ہے کہا کہ تین کو ہی بانٹنا ہے اب اگر ہنمان جی کو پرگٹ کرانا ہے تو چار بھاگ ہوں گے کی نہیں ہوں گے یہ چوتھا بھاگ تب تو ہنمان جی پرگٹ ہوں گے نہیں کیسے ہوں گے اب یہاں سسٹم دیکھنا پرشاد دیا بسشتی جی نے کہا دسرت اس پرشاد کو باٹو جتھا جوگ جہیں بھاگ بنائی تو تین مہارانی ہیں تین بھاگ ہونا چاہیے تھا لیکن دسرت جی مہارانی جیسے ہی پہنچے تو پہنچتے ہی دسرت جی کا بیویک بدل گیا بیچار بدل گیا بیچار کیا بدل گیا بیچار اچھا یہ بات بتاؤ بھائی اتنا بڑا گیانی بسشتی جی نے آدیش دیا لیکن بیچار بدلہ تو بدلہ کس نے اور پریرک دگوانش بیبھوشن اس کا مطلب ہے دسرت جی کا بیچار جو بدلہ ہے وہ کس نے بھگوان نے بدلہ ہے اور پریرک بھگوان نے پریر نہ دی تو دسرت جی کیا کیے وہ لے ارد بھاگ کوشل نہیں دینا دینا چاہیے تھا تین بھاگ کرنا چاہیے تھا لیکن ارد بھاگ آدھا بھاگ دے دیا کوشلیا کو اب سسٹم بدل گیا کی نہیں جتھا جوگ جہیں بھاگ بنائی برابر برابر بھاگ تو برابر برابر بھاگ میں تین بھاگ ہونا چاہیے تھا کی نہیں لیکن آدھا جب کوشلیا جی کو دے دیا پہنچتے ہی تو سسٹم بدل گیا کی نہیں بدل گیا اب آدھے میں سے آدھا کیا کہ کئی کہاں سو نرپ دیو رہو سو اُبھائے بھاگ پونی بھائیو کہ کئی کو آدھے میں سے آدھا دیا تو جیسے کہ کئی کو آدھے میں سے آدھا دیا تو کئی کئی ناراض ہو گئی کہ کئی ناراض ہو گئی اور پرشاک کو اچھالنے لگی کہ یہ سسٹم کیوں چینج کیا آپ نے جب آگنے دیو نے گردیو نے کہا تھا کہ جتھا جوگجیں بھاگ بنائی تو تین بھاگ کرنے چاہیے تھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے آدھا کوشلیا جی کو دے دیا ہے بہن کوشلیا کو دے دیا آدھے میں سے آدھا یہ آپ کی بھید بدھی کیوں جب گردیو نے آپ کو بتایا تھا تو آپ کی بھید بدھی کیوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جیون میں بھید بدھی ہے تو بھید بدھی جہاں ہوگی وہاں سکھلتا نہیں ملے اب بولو بھائی پریاس تو یہ کر رہے تھے کہ بھگوان آویں لیکن جہاں پتی پتنی میں بیواد آ جائے گا وہاں بولو بھگوان آئیں گے کیا لیکن یاد رکھنا کوشلیا جی وہیں بگل میں کھڑی تھی ترنت اس نے سمال لیا کوشلیا جی نے سمال لیا اس لئے کہتا ہوں ماتاؤ اگر پریوار کا سنتولن بن سکتا ہے تو وہ مہلاؤں کے دوارہ بن سکتا ہے چاہے جتنا پوروس پریاس کریں سنتولن نہیں بن سکتا ہے جب تک مہلائیں سعیوگ نہیں کریں گی تب تک بھائیوں بھائیوں میں تو پریم ہو جائے گا لیکن اگر مہلائیں سعیوگ نہیں کریں گی تو پریم تب تک برقرار رہے گا ایمانداری سے بتاؤ چنوٹی رہے گی ہر سمئے ہر سن چنوٹی رہے گی اس لئے پریم راج کا نرمان کرنے کے لئے مات شکتی کے یوگدان کی پرم آوشتہ ہے اور یہ کاری کوشلیا مانے کیا ہے یہ رام جنم کے پہلے آپ کوشلیا کی مہمہ سمجھ لیں ماتاؤ رام کا جنم کیوں نہیں ہوگا آپ کے گھر میں ہوگا یہ آوشت نہیں ہے کہ یعجہ میں ہوتا رہے گا پریم تے پرگٹ ہوئے میں جانا جہاں پریم ہوگا وہاں پرماتما ہوگا پریم کے کارن پرماتما آتا ہے کوشلیا نے ترنت سمحل لیا اور کہا بہن کے کئی سنو تو سنو میری بات کو یہ جو مجھے ملا ہے نا یہ بھی تیرا ہی ہے جو پرشاد مجھے مل گیا ہے یہ تیرا ہی تو ہے یہ کو ایسا کیوں مان رہی ہے کہ مجھے دے دیا ہے ہاتھ میرا ہے پاتھ میرا ہے لیکن پرشاد تیرا ہے پاتھ تو میرا ہے لیکن پرشاد تیرا ہے پاتھ یہ ہاتھ میرا ہے کیول ہاتھ میرا ہے لیکن یہ ہاتھ پر جو پرشاد ہے وہ تیرا ہے اب بولو یہی سبد نے کےکئی کے ہردائے کو بدل دیا اس سبد نے اُدار تھا کہ اس سبد نے بولو کےکئی کے ہردائے کو بدل دیا کر نہیں بدل دیا تُرمت کےکئی کے بیچار بدل گئے تو کےکئی کہتی کیا ہے کےکئی کہتی ہے کہ بہن چنتہ مجھے اس بات کی ہے کہ اگر آپ نے آدھا لے لیا ہو آدھا میں لے لوں گی تو سمطرہ کا کیا ہوگا سمطرہ کا کیا ہوگا اسے کیا ملے گا ملا تو اس کو بھی چاہیے ادھکار بنتا ہے یاد رکھنا ادھکار کیول سمطرہ کا ہی نہیں بنتا ہے ادھکار تو انجنا ماتا کا بھی بنتا ہے جو تپسیہ کر رہی ہے ہنمان کے بنا رام ادھورے ہیں یعنی رام آ بھی جائیں گے جن میں بھی ہو جائے گا تو بینا ہنمان کے رام کو سفلتا ملنے والی نہیں ہے بینا ہنمان کے رام ادھورہ ہے تپسیہ کر رہی ہے انجنا ماتا ادھکار اسے بھی ہے اس پرشاد میں لیکن وہاں کیسے پہنچے اب سن ناجرہ یہ بڑا مارمک بھاؤ ہے مارمک پرشنگ ہے انجنا ماتا آت بند کیے ہیں تپرشیہ کر رہی ہے ایک بار سرجو کے تٹ پر ایک مہاتمہ تپرشیہ کر رہے تھے جب تپرشیہ پورا ہونے والی تھی تو اسی سمجھ اندر نے ایک افشرا کو بھیج دیا اور جیسے وہ اندر کا آدیش پا کر کے افشرا آئی اور مہاتمہ کی تپرشیہ کو بھنگ کرنے لگی تو مہاتمہ کو کروڈ آیا اور مہاتمہ نے کروڈ میں آ کر کے اس افشرا کو شراب دے دیا کیونکہ تپرشیہ میں دکھشیہ پھویا تو کروڈ آ گیا مہاتمہ کو اور مہاتمہ نے شراب دے دیا اور ایسا شراب دیا کہ شبد نکل گئے کہ جا میں تجھے شراب دیتا ہوں کہ تُو پکشی بن اور پکشیوں میں بھی ادھم پکشی بن کوئی تجھے چھوئے گا نہیں تیری طرف دیکھے گا نہیں اور جو بھی تیری طرف دیکھے گا اس کے من میں تیرے پرتی اپیکشا کا بھاؤ رہے گا تو افشرا نے پرنام کیا ماتھا پٹک دیا میری کوئی گلتی نہیں ہے لیکن ادھم پکشی میں کون پکشی تو گیدھ ادھم خگ آمس بھوگی گیدھ جو ہوتا ہے وہ ادھم ہوتا ہے اچھا ایک مادہ میں اس کو گیدھی بھی بولتے ہیں اس کو چیل بھی بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں چھیتری بھاسائیں الگ الگ ہو جاتی ہیں لیکن اب وہ آپ کی کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں تو وہ ایک پکشی ادھم پکشی کے روپ میں مادہ پکشی کے روپ میں وہ وہاں اسراپیت ہو گئی وہ گیدھ جاتی میں وہ مادہ پکشی بن گئی ادھم گیدھ سڑا مانس کھاتا ہے کوئی اس کی اور دیکھتا نہیں ہے یدی چھولے ویکتی تو پتہ نہیں گنگا اسنان کرنے جانا پڑتا ہے کیوں جانا پڑتا ہے تو اس طرح سے ادھم بنا دیا اسے اور جب وہ ادھم بن گئی تو گرپڑی ماتھا پٹکنے لگی میری کوئی گلتی نہیں شراب دینا ہے تو اندر کو شراب دو میں تو ان کی شیوکہ ہوں مجھے بھیج دیا اس لئے مجھ سے اپراد بن گیا لیکن میرا کلیان کیسے ہوگا کہا دیکھو آپ کو چھما مانگ رہی ہے تو تیرا کلیان ہوگا لیکن کب ہوگا ایک کام کرنا جتنے بھی سنت یہاں بھوجن کرتے ہیں نت ان کا اچھست گرہن کرنا اچھست اچھا جو بھی سنت بھوجن کرتے تھے تو پتل آدھی سرجو کے آس پاس کہیں ایک آنت جگہ میں ڈال دیا جاتا تھا تو اس میں جو کن بچ جاتے تھے ان کو وہ سیت پرشاد کے روپ میں گرہن کرتی تھی کیونکہ مہکمہ نے بتایا تھا کہا ایک دن تیرا ادھار ہو جائے گا تیرا کلیان ہو جائے گا کب جب آیدھا میں یگ ہوگا تو یگ کا پرشاد جب تجھے ملے گا تو تجھے موکش مل جائے گا اس کا مطلب کیا آدھم پکشی کے چونچ کے اندر وہ پرشاد جائے گا نہیں نہیں اس میں بھاو یہ چھپا تھا تو اس نے کہا کہ سنتوں کا اچھست میں پالوں یہ الگ بات ہے لیکن پرشاد کا ادھکار اس کو کیسے ملے گا آدم پکشی کو ماتما نے کہا سمجھنے کی کوشش کرنا پرشاد کو گرھن کرنے کی چھمتہ تیرے اندر نہیں ہوگی لیکن وہ پرشاد تم اڑھ کر لے جانا اور جا کے گند مادن پروت پر انجنا مات تپرشی کر رہی ہیں وہ پتر کی پرابتی کے لیے ہنمان جیسے پتر کی پرابتی کے لیے یہ پرشاد تم ان کے ہاتھ میں ڈال دے جیسے انجنا مات پرشاد آئے گا پرشاد مات 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 تیرا کلیان ہو جائے گا تیرے کلیان میں یہ اپائے بتا رہا تو یہ اس افشرا کو بچند رہتی ہے جیسے ہی یگ کا پرشاد بترت ہو رہا تھا اور کے کو دیا تو کے کے نے اچھالنا شروع کیا اور جیسے اچھالا تو وہ پرشاد کا اکن اوپر گیا اور اس گیدھی نے ادھم پکچی اس نے گرہ نہیں کیا لے لیا اپنی چونچ میں اور جیسے چونچ میں لیا تو چنچ میں جیسے ہی وہ پرشاد آیا اب وہ پرشاد سامان نہیں تھا جیسے ہی پرشاد اس کی چونچ کے اندر آیا تو اسے اسمرن ہو آیا کہ یہ پرشاد پر میرا عدھکار نہیں ہے اس پرشاد پر عدھکار کس کا ہے گند مادن پروت پر تپسیہ کر رہی ہیں انجنا ماتا یہ پرشاد پر انہی کا عدھکار ہے اس لئے ترنت اُڑتی ہے اور پرشند محسوس کرتی ہے کہ اب میرا کلیان ہونے والا ہے اب مجھے موکش ملنے والا ہے اب میرے اوپر کرپا ہونے والی ہے تو سیدھ ہی اُڑھ کر جاتی ہے وہ انجنا ماتا ہاتھ آنکھ بند اس نے وہ پرشاد انجنا ماتا کے ہاتھ پر رکھا اور آنکھ کھل گئی اور پرشاد کو دیکھا تو پوری ایدھا کا درشن ہو گیا انجنا ماتا کو یگ کا درشن ہو گیا اگنی دیو پرشاد دے رہے وہ بھی درشن ہوا اور پرشاد باتا جا رہا ہے درشن جی کے دوارا وہ بھی دیکھا کہ کھین پرشاد کو اچھالا وہ بھی دیکھا اور پرشاد آیدھا سے لے کر کی یہ بکشی آئی ہے یہ بھی دیکھا اور جیسے ہی پرشاد کو درشن درشن دیکھا تو کھا اس گرہن کر لینا چاہیئے اس سمیں معلوم آپ کو کون کون کشری نام درشتی کس کی پڑ گئی کیشری نام کے بندر کی درشتی پڑ گئی اچھا اب یہ پرشاد گرہن کیسے کیا جائے تو یاد رکھنا پون دیوتا اس کو اڑا کر کے لائے تھے کیونکہ بینا 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 پکشی کو سہارا نہیں مل سکتا کیوں بھائی اگر پون پریاس رہا تو پون کا پریاس رہا تو پون کی درشتی کس پر پڑی ہے پرشاد پر پڑی ہے کیسری نام کا بانر بیٹھا تھا اس کی درشتی کس پر پڑی ہے پرشاد پر پڑی ہے اور یاد رکھنا اس پرشاد میں بھگوان شیو کا باس تھا پیارے کیونکہ یگ بھگوان شیو کا باس ہے اور پون دیوتا کی درشتی پڑی ہوئی ہے کیسری نام کا بانر بھی دیکھ رہا ہے اس کا درشتی پات ہوا اور ایسی ستھتی میں ایسی پرشاد کو گھرن کیا اس سمی پرشاد کے پر پر ایسی مات کے ادھر میں شری حنمان جی مہاراج کا پراد ربھا ہو گیا بولی حنمان جی مہاراج کی یہ یگ کا پرشاد حنمان جی کے جنم کا بھی ہے تو ہے ادھر کورشلیا ماں نے کہا کہ بہن یہ پرشاد میرے ہاتھ میں لیکن تیرا ہے کھے 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 کو جیسے سنتوشت کیا تو کھے کھے نے کہا کہ ہم دونوں کا دھرم کہتا ہے کہ ہم دونوں مل کر سمترہ کو دیں کیونکہ یہ گمبیر ہے اس نے دیکھا ہے لیکن کہا کچھ نہیں پرتکریا بکت نہیں کیے تو کوشلیا کھے ہاتھ دھر دین سمترہ من پرشن کر من کو پرشن کس نے کیا ہے کوشلیا جی نے پرشن کیا ہے اس لیے ماتائیں آپس میں پرشن رہیں گھر پریوار میں اگر کہیں کوئی کسی مہلا کے اندر اسنتوشتی آ جاتی ہے تو دوسری مہلا آ کر کے سمحل لیں اور گھر میں کیول ایک ہی مہلا ہے اگر وہ اسنتوشت ہے تو میں پرماتما سے پرارثنا کرتا ہوں کہ پرماتما اس مہلا کو سمحل لے اس کو سد بدی دے کہ پریوار کو سانتی میں ڈھنگ سے سنچالیت کرے پریوار کو سکھ سمبردی سے سنجکت کرے یہ ایسور سے میری پرارثنا ہے لیکن جب تک ماتاؤں کا سہیوگ نہیں ہوگا تب تک سفلتہ ملنے والی نہیں ہے اس لئے سفلتہ کی کنجی ماتاؤ آپ کے ہاتھ میں ہے اس لئے کوشلیا بن کر کے ادارتا کا پرچہ دو اور کوشلیا جیسی مہان بن کر کے اگر آپ نے گھر میں نرواہ کر لیا آپ نے کسلتا کا پرچہ دے دیا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا جو پتر ہوگا اس میں رام کے سنسکار عوض آجائیں گے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے رام کے سنسکار لے کر آپ کی سنطان پرگٹ ہوگی آپ کی سنطان آپ کے پریبار میں آئے گی تو آج کوشلیا ماں نے ایسا ماحول بنائیا کہ دین سمیترہ من پرسند کر اب ہو گئے بھاگ پانچ ہو گئے کیونکہ آدھے میں سے آدھا کوشلیا جی کو کیا اور کوشلیا جی کو جب آدھا کیا تو آدھے میں سے آدھا کر کے 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 کو دیا اور آدھے میں سے آدھا کیا دونوں نے مل کر دو بھاگ کس کو دیے سمیترہ کو دیے تو اس کا مطلب ہے کہ تین مہارانیوں میں بھاگ چار ہوئے اور ایک پانچ ماں بھاگ کہاں پہنچ گیا انجنا ماتا کے پاس پہنچ گیا اس طرح سے یہ پربو پریرنا سے جب کی نیم تو یہ تھا اگنی دیو نے یہ کہا تھا تین بھاگ بنائی لیکن جتھا جوگ جائیں بھاگ بنائی اس میں تین اسپشتی کرن نہیں تھا یہ تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ تین ہونا چاہیے جتھا جوگ جائیں دشریجی سے کہ تم کو گرہن نہیں کرنا مہارانیوں میں جتھا جوگ جائیں بھاگ بنائی اس کا مطلب ہے کہ جب بیبھاگن ہوا تو اس میں پرماتما کی پریڑنا کام کر رہی تھی اس لئے اس کے تین بھاگ نہ ہو کر پانچ بھاگ ہوئے پانچ بھاگ کا پرنام یہ ہوا چار راج کمار ہوئے پانچ میں انت بلونت پون کمار ہوئے ہیں اس لئے پون پتر حنمان جی مہاراج کی جائے اس طرح سے یہ